امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہیڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آج جو آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جاؤں گی اس سے پہلے جو آپ مجھ سے گزارش کر رہے تھے سب میرے بہن بھائی کے عمل کے اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں تو میرے پیارے بہن بھائیوں اجازت دینے والی اللہ کی ذات ہے لیکن صرف وجہ یہ ہے اجازت دینے کی کہ عمل کے جو ذکات ہوتی ہے وہ میرے خود ادا کی ہوتی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کونسا عمل کر رہے ہیں کونسا نہیں کر رہے یا آپ کا جب میں استخارہ کرتی ہوں تو اس سے واضح مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عمل اس بہن بھائی کے لئے بہتر ہے یہ نہیں بہتر اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو خود سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں اس کے لئے اگر وہ پڑھائی کروا رہی ہوتی ہوں ان سے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بہن بھائی کے لئے خود پڑھائی کروں تاکہ عمل جلدی کامیاب ہوا پس اتنی سی اجازت کا ہوتا ہے کہ میرے عمل سے میرے بہن بھائی کو خود میں سپورٹ کر سکو تو اجازت ضرور لیا کریں آج رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے سہری میں برکت نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود پھیجتے ہیں سبحان اللہ تھوڑی سی بھی بھوک ہو بچائے دو نوالوں کی پانی کی گلاس کی یا کچھ بھی نیتیں اس حدیث کو یاد کر کے تو کھا لیا کریں یا پی لیا کرے پانی تو انشاءاللہ اس کا عجری عظیم آپ کو افتاری تک ملتا رہتا ہے فرشتے دروشی بھیجتے رہتے ہیں آج کی سب سے پیارے وظیفے کی طرف بہت زیادہ فرمایش پر یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا طریقہ بھی سمجھانے لگی ہوں میں نے لسن والا وظیفہ آپ کو بتایا تھا تو ایک کمرز آیا تھا کہ جو وظیفہ ہے وہ بہن شادی کے لئے کر سکتی ہیں جی آپ شادی کے لئے بھی کر سکتی ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے دیچے نیت اللہ تعالیٰ دل کے پاس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو نیتوں کی مراد جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے تو جب آپ کی نیت ہوگی جو آپ کی مراد ہوگی وہ آپ کو مل جائے گا آپ نے لسن کا طریقہ بلکل اسی طرح کرنا ہے اور چلے کے نیچے رکھ دینا ہے اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے یا نہیں چل رہی تو سات دن تک رکھنا ہے تو رشتہ جہاں آپ کی پسند ہوگی جہاں آپ چاہتے ہوگی وہاں سے آج چل کر ٹھیک ہے آج جو وظیفہ ہے بادام کا جو بہت زیادہ سبسکرائبر میرے جو بہن بھائی ہیں ان کی فرمائش میں میں بتانے لگی ہوں اس کا صحیح طریقہ اور صحیح استعمال کیا ہے پرحیز گوشت انڈہ دہی اور دودھ نہیں استعمال کرنا پڑھنا کب ہے جو میرات کی رات کو اور کمز کم آپ کو اتنا بتا ہونا چاہیے کہ اسلامی دن کون سے چل رہے ہیں اسلامی تاریخ کے حساب سے ایک تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک آپ وظیفہ یا عمل کر سکتے ہیں چودہ تاریخ سے جب مطلب کہ چاند کی چودہ آپ اتاب سے چاند چمکتا ہے اس کے بعد دن ڈھلنے لگ جاتے ہیں راتیں پڑھنے چاند گھٹنے لگ جاتا ہے تو بہت ہی چیزوں کا تھوڑا حساب ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا خیال رکھا کریں بیس تاریخ کے بعد اسلامی کے جو دس دن ہوتے ہیں ایکیس سے تیس تک بہت جو ہے تھوڑے سختی کے دن ہوتے ہیں تو اس طرح نمل کوئی بھی نہ کیا کریں اور پیار محبت چاہت اپنوں کو ملانے والا یا اپنی ہسپنڈ وائف کا یا شادیوں کا یہ ملا کیا کریں نمبر دو بادام سات عدد بادام آپ نے لینے ہیں اب بادام آپ نے سات عدد لے کے ان کو پانی میں آپ نے بھگو لینا ہے پانی میں بھگو لینا ہے پانی میں بھگو کر آپ نے صبح اس کے اوپر جو پڑھائی کرنی ہے تین ٹائم پڑھائی ایک دن کا عمل ہے تین ٹائم پڑھائی کرنی ہے اکیس مرتبہ آپ نے عمل پڑھنا ہے لفظ جو ہے دروشیف کے بعد کے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ اول آخر تین مرتبہ دروشیف یا ایک مرتبہ دروشیف اکیس مرتبہ درمیان میں پڑھ کے بادام کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اب ایک بادام آپ اٹھائیں ٹھیک ہے اس کے پر آپ دم کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام آلہ خوب اور جس کو آپ پکار رہے ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں جس کو آپ اپنی طرف مسخرے تسخیر کر رہے ہیں تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر تو بادام ایک سائٹ پر رکھتے ہیں سات مرتبہ پڑھ کے پھر سات مرتبہ پڑھ کے پھر سات مرتبہ پڑھ کے پھر مطلب یہ اسی روٹین سے آپ نے اکیس مرتبہ کو پورا کرنا ہے یعنی سات سات کے حساب سے آپ نے سات مرتبہ ایک بادام پر دوسری دفعہ پھر سات مرتبہ پھر تیسری مرتبہ تو پھر سات مرتبہ یہ تین دفعہ ہو گیا ایک بادام پر دوسری دفعہ بھی ایسے تیسری دفعہ بھی ایسے اس راہ سات باداموں کے پر پڑھائی کریں ایک ٹائم دو ٹائم تین ٹائم تین ٹائم تک آپ نے بس ایک دن کا عمل اب بادام آپ نے حفاظت سے رکھ لینے ہیں یہ اتنی زیادہ موتبر ہیں آپ نے رات کو سونے سے پہلے جب اپنے پیارے کو آپ نے بلانا ہو یا اپنے کسی ناراض رشتہ دار کو بلانا جس کا آپ نے نام لیا تھا آپ نے بادام جو پانی میں بھی گئے تھے تو وہ آپ ظاہر ان کا چھلکہ تو آپ نے اتارا ہوگا اب ان کے سینٹر سے دو پیس کر کے ایک پیس کا آدھا حصہ بادام کا آپ کھا لیں ایک آدھا حصہ جو ہے آپ چولے پہ جلاتے بس سات بادام اور پھر اس کا کمان لے گی ایک دنی کا وظیفہ ہے دن میں آپ فجر زوہر اور اثر اس طرح کا کہ مغرب کے بعد آپ آدھا بنام کھا کے آدھا جلا دیں فوراں آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ عمل ضرور کریں آپ صرف ضرورت کے وقت کریں یہ عمل ہے وظیفہ اور چیز ہے عمل عملیات اور چیز ہے ٹھیک ہے طریقے سے کریں جس طرح بتایا ہے اس طرح کریں دن جو مراد جمع اتوار کا ہے تو یہ کر کے دیکھئے گا ایک دن میں ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا جب آپ کو کسی کے آپ نے بلانا ہو یا کسی سے بات کرنی ہو بہنے رشتوں کے لئے بھی کر سکتی ہیں ہسپنڈ وائف کے لئے بھی مطلب کہ یہ وظیفہ بہت اچھا ہے میاں بیوی کے لئے یہ کریں جب آپ نے پدام آگ میں رکھنا ہے تو ایک بات بھی یاد رکھیں جس کے لئے یہ عمل کریں ہیں بہت طاقتوری عمل ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہی بادام کا استعمال کریں زیادہ بادام کا استعمال نہیں کریں ٹھیک ہے بہت پیارا عمل ہے اگر کوئی کبھی پیشی رہ جاتی ہے یا کوئی بات پوچھنی ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کیجئے گا آپ کا استخارہ کر کے تو آپ کو بہتر جو ہے آپ کو مشورہ بھی لوں گی اور آپ کے لئے جو ہے انشاءاللہ دعا بھی کروں گی اور عمل میں بھی بیٹھنے کے آپ کے ساتھ کوشش کروں گی جیسے تھی اپنا خیال دکھئے گا جزاک اللہ خیر موسیقی